بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کرام بہت سے لوگ ہیں جو یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں خواب میں اس سام دکھائی دیتے ہیں اور وہ اس کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں اور اگر اس کی تعبیر اچھی ہے یا بری ہمیں اس کے بارے میں بتایا جائے ناظرین گرامی اسی حوالے سے ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مکمل تفصیلات سے آگاہ کریں گے لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اچھے خواب اللہ کی طرف سے ہیں اور برے خواب شیطان کی طرف سے تو ناظرین گرام اس بات سے واضح ہو جاتا ہے کہ ہمارے خواب کے اندر شیطان بھی آ سکتا ہے اور ہمارے خواب کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہمیں کوئی پیغام بھی دے سکتا ہے ناظرین گرامی اس کی سب سے بڑی دلیل استخارہ ہے کہ جب استخارہ کیا جاتا ہے آیات پڑھ کے سویا جاتا ہے تو ہمیں اللہ کی طرف سے خواب آتا ہے جس میں اللہ کی ذات ہماری رہنمائی فرماتی ہے کہ آیا جس کام کے لیے ہم استخارہ کر رہے ہیں وہ درست ہے یا نہیں ناظرین کرام محققین کہتے ہیں کہ اگر آپ کو خواب کے اندر بار بار سامپ دکھائی دے اور یہ سلسلہ جاری رہے کہ آپ کو کچھ دن تک سامپ دکھائی دیتے رہیں تو یہ علامت ہے کہ آپ کے اوپر کوئی دشمن جادو کروا رہا ہے کہتا دشمن جو آپ کو تباہ کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے ناظرین گرامی جادو اللہ کے رسول اور اللہ کے ساتھ جنگ کرنے کے مترادف ہے اور انتہائی شرکیاں اور ناقابل معافی فیل ہے جب آپ کا دشمن آپ کو تباہ کرنے کے لیے جادو کی حد تک چلا جائے تو آپ کو بہت ہی محتاط ہو جانا چاہیے اور اس کے لیے آپ کو صرف اللہ کی ذات سے ہی مدد مانگنی چاہیے کیونکہ دنیا کا کوئی جادو بھی اللہ کی مدد کے سامنے ٹک نہیں سکتا کیونکہ اللہ ہی ہمارا خالق مالک اور رادق ہے ناظرین گرامی جادو آپ پر آپ کا دشمن کروا رہا ہو اور اللہ کی ذات آپ کو سامپوں کے ذریعے اشارہ دے تو یہ آپ کے لیے انتہائی بہترین بات ہے کیا آپ اب اس کا بروقت حل نکال سکتے ہیں ناظرین گرامی قرآن مجید کی آخری تین صورتیں ہیں آپ نے موزتین کا ورد زیادہ سے زیادہ کرنا ہے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ جب بھی فارغ وقت ہو آپ کے پاس خاص طور پر نماز کے بعد موزتین کو سو مرتبہ تینوں صورتوں کو ساتھ پڑھ لیں قرآن مجید کی آخری تین صورتوں کو موزتین کہا جاتا ہے موزتین کو پڑھنے سے قبل آپ اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھیں یہ انتہائی افزل فعل ہے اور انتہائی بابرکت چیز ہے جو کہ آپ کے اس وظیفے کو کامیاب کریں گے ناظرین اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا بہت بڑا پلندہ اس بارے میں موجود ہے اور ان تمام حدیث سے آپ رحنمائی حاصل کر سکتے ہیں اور یہ ہمارے لیے بہت ہی مددگار ثابت ہوگا کہ اگر ہم جادو یا خوابوں کی تعبیر کے لیے حدیث کی طرف اپنا رجوع کرتے ہیں اور جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا ہے کہ اللہ اپنے لوگوں کو بعض خوشخبریاں خوابوں کے ذریعے دیا کرتا ہے بہت سے صحابہ کرام تھے جن کو اللہ تعالیٰ مستقبل قریب میں ہونے والی باتیں خوابوں کے ذریعے بتایا کرتا تھا ناظرین اکرام ایک بادشاہ تھا جس کو خواب میں ہی بتا دیا گیا کہ بدینہ منورہ میں چند یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد خاکی کو ان کی قبر انور سے چورانے کیلئے کوشہ ہے اور ایک سرنگ کھود رہے ہیں تو وہ بادشاہ مدینہ منورہ پہچا اور انہوں نے اس کا صدباب کیا اور آج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ انور کے قریب نہ صرف سیسے کی دیوار موجود ہے بلکہ ان سازشی یہودیوں کو پکڑا گیا اور ان کی گردنیں اتاری گئیں اور پھر اللہ کے فضل سے آج تک کسی کی جورت نہ ہو سکی کہ ایسا وہ سوچ بھی سکیں تو ناظرین اکرام خواب کی یہ اہمیت ہے کہ خواب بلکل سچے ہوتے ہیں ناظرین اکرام سام کے معاملے سے آپ کو دوبارہ آگاہ کرتے ہیں کہ اس کی صدباب کے لیے جو طریقہ ہم نے آپ کو بتایا آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیں اور اگر آپ کے پاس وقت میسر ہے تو آپ آیت القرصی بھی پڑھ سکتے ہیں ناظرین اکرام یہ ہدایت آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ نے کبھی بھی کسی کے اوپر جادو نہیں کروانا کیونکہ جادو کروانا شرک ہے آپ کسی کو تباہ کرنے کے لیے شیطان کی مدد حاصل کرتے ہیں اور شیطان کی مدد حاصل کرنا اللہ کی صفات کے ساتھ شرک ہے اللہ کہتا ہے کہ تمام مدد اللہ ہی کی طرف سے ہے کہ وہی مددگار کارساز اور کافی ہے اور شیطان کو بنا ہی اس دے گیا کہ ہمارا امتحان لیا جا سکے اور اس کا اللہ کے ساتھ جو انسان کی تخلیق پر چیلنج تھا جو وہ اکڑا تھا وہ اسی بدولت تھا کہ اس نے اللہ کا حکم ماننے سے انکار کیا تھا ناظرین اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور یہ حدیث ابو سعید القدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت شدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے خواب کے اندر مجھے دیکھا اس نے یقیناً سچ دیکھا کیونکہ شیطان میری شکل کے اندر نہیں آسکتا ناظرین اکرام یہ ایک اور خوشخبری آپ کے لئے ہے کہ جس نے خواب کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو وہ لازمن ہی ہوں گے کیونکہ شیطان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں نہیں آسکتا اس کے علاوہ شیطان ہر کسی کی شکل اختیار کر کے آپ کے خواب میں آسکتا ہے اور آپ کو بھٹکا سکتا ہے ورغل آسکتا ہے دوستو آپ پوشش کریں کہ آپ اللہ سے پناہ مانکتے رہیں استغفار کرتے رہیں اور اسی میں ہماری بھلائی ہے نہ کسی پر جادو جیسا مکروف فیل کروائیں نہ کسی سے جادو جیسا مکروف فیل کرنے کو کہیں اور نہ ہی قبول کریں کہ کوئی آپ پہ یہ مکروف فیل کروائے اور آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں اس کا اللہ کے کلام سے مکمل صدباب کریں اللہ کی آیات سے صدباب کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے گئے طریقوں سے اس کا صدباب کریں ناظرین اکرام امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے ہوگی آخر میں ہم دعا گوں ہیں کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے جو ایسے شیطانی فیل کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم ساپ کو اپنی حفظ و امامے رکھے آمین